واشنگٹن امریکی صدر جو بائیڈان نے کہا ہے کہ وہ فکر مند ہیں کہ چینی حکام کوویڈ انیس کے بڑھتے ہوئے انفیکشن سے کس طرح نمٹ رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے اپنی انتظامیہ کی نئی پالیسی کا عیرہ تا کیا کہ چین سے امریکہ آنے والے تمام مسافروں کا ٹیسٹ کیا جانا چاہیے جب بائیڈن سے جمعیرات کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران پوچھا گیا کہ کیا وہ اس بارے میں فکر مند ہیں کہ چینی حکام کوویڈ انیس کو کس طرح سنبھال رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں میں فکر مند ہوں انہوں نے کہا میرے خیال میں ہمیں ابھی جس پروٹکول پر عمل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چین سے پرواز کر رہے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ کروانا ہوگا انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ چینی حکام بہت حساس ہیں واضح رہے کہ چین نے دسمبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ کرونا کے حوالے سے اپنی سفر کوویڈ پالیسی میں نرمی کر رہا ہے اور جنوری میں اپنی سرحدیں دوبارہ کھولنی کی تیاری کر رہا ہے برطانیہ فرانس اور امریکہ ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے چین سے آنے والے مسافروں کے لیے کوویڈ انیس کی جانچ کو لازمی خرار دیا ہے ہم ہندوستانیوں کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے احتیاط بڑھتے ہیں زیادہ لوگ رہنے کی جگہ بغیر ماسکیں نہ جائیں احتیاط بہت ضروری ہے کوویڈ کے مختلف ویریانٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے خدا کریں کیا اللہ ہمیں اس ووا سے بچائے ہم دیکھ چکے کہ دو سال تک لوگوں کی کیا حالت ہو گئی تھی ہمارے ملک ہندوستان میں کیا حالت بنی ہوئی تھی کس قدر لوگ گھروں میں بند ہو گئے تھے لوگوں کے گھر جیل خانہ بن گیا تھا اللہ اس دور سے ہمیں بچایا اور اب ہم حفاظت سے مگر بچاؤ کے لئے جو کچھ کرنا چاہیے موگ موگ